غریب کسان کی کہانی ایک چھوٹے سے گانو میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی اور اس کا پریوار اسی زمین پر جیون یاپن کرتا تھا۔ اس کی کٹھنائیوں اور مشکلوں کے باوجود وہ ہمیشہ محنتی اور سنگھر شیل رہتا تھا۔ غریبی کے باوجود بھی اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنی محنت اور لگن سے فصلیں اگانے کا پریاس کیا۔ وہ اپنی زندگی کو اس کی کرشی کے پرتی اپنے سپنوں کے ساتھ جوڑتا گیا۔ اس کی کسان نے اسے نئے طریقوں سے پانی کی بچت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ کھیتی کو بہتر بنانے کے لیے نئے تقنیقوں کا بھی پریوک کرتا گیا جس سے اس کی فصلیں بہتر اور زیادہ منافع وصول کرنے لگیں۔ غریب کسان کی محنت، سنگھرش اور ان کی سمرپڑا نے اسے سفلتا تک پہنچایا۔ وہ آج گانو کا ایک مانیور کسان بن گیا ہے اور اس کی محنت نے اس کے پریوار کو بہتر جیون دلائیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ محنت، سنگھرش اور سمرپڑا کسی بھی ستھیتی میں مہتوپورن ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کتنی بھی مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہوں۔